سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نحایت جامع انداز میں مقام نحاون میں تلاوت کرنے کے بارے میں بتائیں گے کہ اس مقام میں تلاوت کو کس طرح کیا جاتا ہے اس سے بیشتر اس مقام کے بارے میں ہم ویڈیو بنا چکے ہیں کہ جس میں تفصیل کے ساتھ اس مقام کے متعلق بتایا گیا اگر میری رائے پوچھیں تو مقام نحاون ایک نحایت ہی خوبصورت پرسوز اور نحایت ہی طبیعت کے اوپر روحانیت کے اوپر جسم کے اوپر اثر انداز ہونے والا مقام ہے اور میں اس مقام کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ اپنے دکھ کے اعتبار سے کرب کے اعتبار سے مٹھاس کے اعتبار سے خوبصورتی کے اعتبار سے اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا اس مقام کو پڑھنے کے لیے اگر آواز تھوڑی سی موٹی اور بھاری ہو تو وہ اس مقام کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہیں میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی نئی ویڈیوز میں آپ کو ہر مقام کو آسان انداز میں پڑھنے کے طریقے کے بارے میں بتائیں کہ ان مقامات میں تلاوت کو کس طرح کیا جائے گا سامین کرام اس سے پہلے کہ میں مشک کی طرف بڑھوں میں کو تلاوت قرآن کے بارے میں بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ تلاوت قرآن کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہمیشہ خوبصورتی کے ساتھ دھیمے انداز میں پیار کے ساتھ تلاوت کو شروع کیا جاتا ہے اور پھر پڑھنے والا جتنی قدرت اس فن کے اوپر رکھتا ہے اس پڑھنے کے اوپر رکھتا ہے تو وہ اس دھیمے انداز کو درمیانے درجے میں بھی لے جاتا ہے وہ اس دھیمے انداز کو متوسط درجے میں بھی لے کر جاتا ہے پھر متوسط درجے سے وہ اس کو پیک پر بھی لے کر جاتا ہے پھر پیک پر لے جانے کے بعد پھر وہ جتنی قدرت رکھتا ہے وہ اپنے فن کا مزارہ کرتے ہوئے دوبارہ اس کو دھیمے لہجے میں خوبصورتی کی طرف لے کر آتا ہے تو انشاءاللہ ان سٹیپس کے اوپر بھی میری ویڈیو آنے والی ہے ان سٹیپس کو ہم درجات قرآنی کے نام سے جانتے ہیں کہ قرآن کو کتنے سٹیپس میں پڑھا گیا انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا تو آئیے ہم مقام نہاون میں اپنی مشک کی طرف بڑھتے ہیں اب سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ابتدا کے بارے میں بتاؤں گا کہ تعوض اور تسمیہ سے اس کی ابتدا ہم کیسے کریں گے کس طرح تھیمے لے جائیں میں ہم اس کو پڑھ کر اس مقام کو شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بھی اس چیز کی میرے ساتھ ساتھ مشک کیجئے گا کہ کس طرح پیار اور خوبصورتی کے ساتھ اس کی جو ہے آپ ابتدا کریں گے کہ آپ کی پوری کی پوری تلاوت کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ آپ کے تعوض اور تسمیہ سے ہوتا ہے یعنی تلاوت کے ابتدا سے ہوتا ہے جتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ تلاوت کی ابتدا کریں گے اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ کی تلاوت انتہا پر بھی پہنچے گی اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کا اختتام بھی ہوگا تو آئیے اس مشک میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد میں آپ کو صورت فاتحہ کی مشک کراتا ہوں کہ نماز میں تراویح میں اس مقام میں صورت فاتحہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یعنی یہ مقام نحاون کا جو پہلا سٹپ ہے دھیمے لہجے میں میں نے صورت فاتحہ کی تلاوت کی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو اس مقام کو بلکہ ہر مقام کو تینوں سٹپس میں پڑھ کر انشاءاللہ اس کی مشک بھی کراؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا بھی صحیح تو آئیے اس مقام میں میں آپ کو مزید قرآن پاک کی آخری تین صورتوں کو بھی پڑھ کر دکھاتا ہوں کیونکہ یہ صورتیں عموما ہر کوئی پڑھتا بھی ہے نمازوں میں بھی اس کو زیادہ تر پڑھا جاتا ہے اور ہر کوئی سے عشنا بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس من شر الوسواس الناس الَّذی يوسوس فی صدور الناس من الجنة وانناس صدق الله العظیم